یہ ہے وہ ہندوستان کی زمینیں جو صحیح فیصلہ کرنے کی منتظر ہیں اس لئے ان کو ایسا آدمی چاہیے جو انہیں صحیح فیصلہ کرنے کی مولت دے سکے تو آپ کے خیال میں کیا ہے جناب ہم اب جائیں گے اس آدمی کے پاس جو ان کا صحیح اور مقرر فیصلہ کر سکے وہ کون ہے جناب جلد پتا چل جائے گا تمہیں خدا بکش اسلام علیکم میں دخل اندازی کر سکتا ہوں سکندر صاحب ہمارے دروازے تو ہر کسی کے لئے کھلے ہوئے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے سکندر دراصل میری آنے کا یہاں مقصد آپ کے لئے فائدہ مند بن سکتا ہے الحمدللہ فرمائیے مجھے آپ کی ضرورت دے میری طرف سے ہاں سمجھئے نہیں یہ کام بہت بڑا ہے مجھے یقین ہے آپ جیسا ذہین اور عقل مند شخص اس پر عمل کرے گا اور اسے پورا سمجھے گا ویسے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں خدا بکش ابھی ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اس لئے یہاں پر بہت ساڑی ایسے زمینیں جو کھالی پڑی ہیں اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان کا فیصلہ کریں اور آپ جیسا سچا اور ایماندار اس کا قدار ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا میں نے غلط کا سکندر نہیں لیکن وہ زمینیں دیں گے کس کو یہی تو بات ہے مجھے پتہ نہیں آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ہم فیصلہ کرنے کے بعد یہ ساری زمینیں دو عصوں میں تقسیم کریں گے وہ کیوں وزیر دو عصے ایک تمہارا اور دوسرا میرا کیا آپ کو یہ میرا فیصلہ صحیح لگا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہی میرا آخری فیصلہ ہے تو پھر غریب لوگ کہاں جائیں گے ان کو چھوڑو کیا وہ غریب ہو کر بھی یہ زمینیں سنبھالیں گے میں ان کو وقت کے لانا ہی چھوڑ سکتا وہ ہے لیکن بس یہی میرا آخری فیصلہ ہے دیکھو سکندر میں تمہیں ابھی بھی کہہ رہا ہوں تمہیں فائدہ ہوگا اب جا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر میرا آج بھی یہی فیصلہ ہے اور کل بھی یہی فیصلہ رہے گا میں صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہوں اور کسی کے سامنے نہیں اللہ اکبر میں تم سب کو مار دوں گا موسیقی 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 موسیقی